اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ آمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِل فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُولُهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ سَمِيلْ أَلِيمُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي قَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاخِدًا وَقَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِّسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُنَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا لَهَا وَقُولُوا قَلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ آمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيلْ لَهَا وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعْزَ فَوْزَ نَزِيمًا أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَامَدٍ صلى الله عليه وسلم وَالشَّرَ الْأُمُورِ مَحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مَحْدَثَةٍ بِدْءَ وَكُلَّ بِدْءَةٍ دُلَالَةٍ وَكُلَّ دُلَالَةٍ فِي الْنَّارِ وَقَالَ تَعَلَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَتَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ رَبِّ شرَحْ لِي صُدْرِي وَيَسِرْ لِي اَمْرِي وَحْلُ الْعُدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَالِ یقیناً سب طرح کی تعریف صرف اللہ وحدہ اللہ شریک کے لیے درود اور سلام آخری نبی محمد صل اللہ علیہ وسلم پر می بھائیوں اب ہم ان دنوں میں چل رہے ہیں جب الیکشن بس ابھی پیر کے دن ہے اور یہاں پر ہم سب کے سامنے کئی سوالات آتے ہیں کئی مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتے ہیں تو ہم ان سوالوں کے جواب انشاءاللہ آج کے خدبے میں دیکھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلا سوال جو ہم دیکھیں گے کہ بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ نون مسلم کنٹری میں ووٹنگ کرنا کیسا ہے اور بعض لوگ کچھ ایسے فتوے ذکر کرتے ہیں کچھ ایسی باتیں ذکر کرتے ہیں کہ ووٹ کرنا دونوں نون مسلمز ہے اسی لئے جائز نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے تو کیا ایسا ہے یا نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ کا فتوہ بتاؤں گا جنہوں نے جو ان کی کتاب کے لقات باب المفتوح میں پیج نمبر فتوہ نمبر 210 میں ہے انہیں یہ سوال پوچھا گیا ووٹنگ کے تعلق سے تو انہوں نے تو یہ سوال کا جواب دیا کہا کہ ووٹنگ کرنا تو کمپلسری ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اگر مسلمان ووٹ نہیں کریں گے اور یہ کوشش نہیں کریں گے کہ صحیح لوگ آ جائے صحیح ذمہ دار آ جائیں تو پھر غلط لوگ یا پھر وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم ہوگا غلط نہیں تو کم سے کم ایسے لوگ جو نارمل لوگ ہوں گے ویسے لوگ آئیں گے لیکن ان میں سے بہتر کون ہے اولانے کی کوشش کرنا چاہیے یہ شیخ بن عسیمین نے فرمایا اب یہاں پر اگر ہم اپنے حالات کے تعلق سے دیکھیں تو میں آپ کے سامنے ایک سمپل سی بات رکھتا ہوں کہ یہ تو ایک رائٹ ہے جو دیا گیا ہے ہر انسان کو یہاں پر اس کنٹری کے اب یہاں پر آپ اگر یہ کہوں گے کہ یہ بھی نون مسلم وہ بھی نون مسلم تو آپ کو میں بتاؤں ایک مثال دوں گا کہ جب مکہ کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر بعض مسلمانوں کو حبشاہ بھیجا تھا حبشاہ میں بادشاہ کون تھا کوئی مسلمان تھا کیا نہیں حبشاہ کا بادشاہ خود ایک گیر مسلم تھا لیکن وہ ایک ایسا گیر مسلم تھا جہاں پر لوگ اپنے اپنے مذہب پر چل رہے تھے جہاں پر امن تھا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امید تھی کہ امن اور شانتی کے ساتھ جو مسلمان جو ہے وہاں پر جا کے بس سکتے ہیں رہ سکتے ہیں تو کیا کسی گیر مسلم کے اندر میں جانا جا کر رہنا سئی تھا کیا تو ہم دیکھتے ہیں حالات سچویشن اس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وہاں بھیجا کوئی وہاں جا کر رہنا کوئی شرک یا کفر نہیں ہو گیا تو یہ بات کو سمجھنا ہے کہ حالات میں انسان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں انسان دیکھیں کہ یہاں پر کیا بہتر ہے کون بہتر ہے اور جو بہتر ہے اس کے حساب سے فیصلہ کریں آپ خود دیکھوں گے کہ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہیلیت میں جب زمانے جاہیلیت تھا اسلام نہیں آیا تھا اس زمانے میں جب بہت ظلم ہوتا تھا بہت برائیاں تھی ایک ٹریٹی ہوئی تھی جہاں مکہ کے مشرقوں کے الگ الگ سردار مل کر انہوں نے ایک پیکٹ بنایا تھا ایک ٹریٹی کی تھی جس کا نام تھا ہلف الفضول ہلف الفضول میں کیا تھا یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ ہم کسی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے ہم سب مل کر ظلم روکیں گے تو اس زمانے میں اسلام نہیں آیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلی اللہ کے رسول تب ہی نہیں بنے تھے لیکن ان کے اندر یہ ظلم کے خلاف احساس تھا اور کراہت تھی ان کے اندر کہ کسی بھی طرح کا ظلم ہو اس چیز کو بہت سخت نہ پسند کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ فطرت پر تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اس ٹریٹی کا حصہ بنے تھے اور اسلام آنے کے بعد غریب الحدیث میں ہمیں حدیث صحیح سنت سے ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آج بھی ایسی کوئی ٹریٹی ہو تو آج بھی میں اس میں شامل ہونا چاہوں گا اور مجھے خمر نام سر اوٹھوں سے زیادہ قیمتی ایسی قسم کی ٹریٹی ہے تو پتا چلا وہ اس زمانے میں جو ٹریٹی تھی کس چیز کے لئے تھی اس مقصد کے لئے تھی تاکہ انصاف قائم ہو اور انصاف کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جہلیت میں بھی اس کا حصہ تھے اور بعد میں بھی کہا کہ اگر ایسی چیز اب بھی ہو تو میں اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں تو میں یہ بات آپ کے سامنے اس لئے رکھ رہا ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں کون ہے جو بہتر ہے لوگوں کے لئے عام معاشرے کے لئے بہتر ہے اور سارے پورے لوگوں کے لئے بہتر ہے کون ہے جو انصاف قائم کرنے والا ہے کون ہے جو ظلم سے روکنے والا ہے اور ظلم سے روکنا ظلم سے بچانا یہ ذمہ داری ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی بہت مشہور حدیث ہے من را من کم من کرن تم میں سے کوئی کسی بری چیز کو ہوتا دیکھے فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے وَعِلْمْ يَسْتَتِي ہاتھ سے نہیں روک سکتا فَبِي لِسَانِ تو زبان سے روکے وَعِلْمْ يَسْتَتِي وہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا فَبِي قَلْبِ تو کم سے کم دل میں برا سمجھے تو یہاں پر کیا ہے ظلم ہوتے دیکھ کر کیا کرنا ہے اسے روکنے کی کوشش کرنا ہے اور ہاتھ سے روک سکتے ہو تو کیا چیز ہے ہاتھ سے روکنے والی روکنا ہے اب ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں ہیں جو حقوق ہے رائٹس ہے جو ہمیں دیئے گئے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو بلکل جائز نہیں ہیں تو جو جائز نہیں ہے جو نائنصافی ہے وہ چیز سے تو بچنا ہے الٹا الٹا ظلم روکنے کے اندر بھی ظلم کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے کہ آپ ظلم کسی پر نہیں کر سکتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو تو ذرا سوچو اس حدیث پر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہمیں ایک حق کی وجو مل رہا ہے کہ بھئی ایک الیکشن کا ووٹ بھی تو ایک طرح سے اپنی انگلی سے آدمی دے رہا ہے تو وہ بھی تو ایک ہاتھ کا استعمال ہے اور ہاتھ سے اگر روک سکتے ہو تو روکو اگر روک سکتے ہو وہ علم یستتی اگر نہیں روک پاؤں گے تو فی زبان سے تو لیکن اگر جو روک سکتا ہے وہ تو کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں آپ کے سامنے یہی بات رکھ رہا ہوں کہ ہم سب کو یہ چیز میں سلیوشن کا حصہ بننا چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوسکتا کچھ نہیں ہوسکتا یہ بہت ڈپریسٹ اور مایوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں کیا کہا گیا کہ تم کر سکتے ہو وہ کرو قرآن کے اندرہ ہمیں ملتا ہے فَتْتَقُ اللَّهِ مَسْتَتَاتُمْ سورے چونسٹھ آیت نمبر سولہ کہ اللہ سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو مطلب جو کر سکتے وہ تو کرو تو جو کر سکتے ہو کیا کر سکتے ہو یہ تو ایک حق ہے نا جو تمہیں دیا گیا ہے اتنا تو کرو کم سے کم اتنا تو تھوڑ ٹائم نکال کے جاؤ ایک ووٹ تو دالو تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ چیز ہم سب سمجھ سکتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں ہاں اگر کسی کے باس مان لو کہ اگر اس کا کسی وجہ سے ووٹرلس میں ہی نام نہیں ہے یا اگر مان لو کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کیا کر سکتا ہے فبیل لسانی اپنی زبان سے کم سے کم کسی کو اچھی بات سمجھاؤ کم سے کم کوئی صحیح بات بولو تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ چیز ہے جو ان حالات میں دیکھئے اسلام نے یہ سکھایا کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہمیں یہ بھی تو سکھایا گیا کہ اونٹ کو باندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ آقل ہا و توقلو او اترکو ہا و توقلو کیا میں اونٹ کو باندو اور اللہ پر بھروسہ کرو یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کے اللہ پر بھروسہ کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اونٹ کو باندو اور اللہ پر بھروسہ کرو تو اونٹ کو تو باندو بھروسہ اللہ پر ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اونٹ کو تو باندو نے ہمیں سکھایا گیا تو اب اس میں کیا سٹیپس ہے وہ لینا ہے یہ تو چیز ہے ہمیں یہ تو حق دیا گیا ہے یہ تو کوئی منع نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ ایک چیز ہے جو ایک انسان کو کرنا چاہیے کیا کر سکتا ہے تو جو لوگ وہاں کا کوئی فتوال آ کر گلف کا فتوال آ کر یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں ان کے اندر بیسک ٹائپ کی سمجھ نہیں ہے کہ کہاں پہ کیا چیز بولنا چاہیے صحیح بات ہے یہ وہ کوئی بھی چیز ایسے وہاں کی یہاں لگے پیسٹ نہیں کر سکتے ہیں ہمیں سمجھنا ہے کہ ان حالات میں کیا چیز بہتر ہے تو یہ ایک حق ہے جو دیا گیا ہے میں آپ سب کو بھار رہا ہوں اور ایک چیز ایک شخص کرتا ہے میں اللہ کی رضا کے لئے کر رہا ہوں اللہ پہ بھروس آئے میرا اوٹ باننے سکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اوٹ کو باننے میں میں جو کر سکتا ہوں میں وہ کر رہا ہوں تو ایسی چیز میں کرنے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے ایسی چیز میں بلکہ آگے بڑھنا چاہیے اپنے ایریا والوں کو کمپاؤنڈ والوں کو بھارنا چاہیے ان کو بھیجنا چاہیے یہ اچھی چیز ہے بلکل کرنا چاہیے اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین پر ہے آسمان و زمین میں کس کی بادشاہ چلتی ہے اللہ کی بادشاہ چلتی ہے یہ نہیں بھولنا چاہیے کوئی انسان پلان بناتے ہیں انسان چیزیں کرتے ہیں فائیو یار پلاننگ بھی ہوتی ہے اللہ کا پلان کچھ اور ہوتا ہے اللہ کا پلان ہو اب ہم نے دو دن پہلے نہیں دیکھے زوردار ہوایاں چلی صرف پندہ بیس منٹ کی ہوایاں تھی وہ لیکن ہم لوگوں کو ایک تھوڑا سا ٹیسٹ ملا کے کیا ہے فائی ہم سب انسان کیا ہیں ہم کتنے کمزور ہیں ہمیں احساس ہونا چاہیے اپنے آپ کو جو انسان بہت پاورفل بہت مضبوط سمجھنے لگتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم آج ایروپلین میں اوڑ رہے ہیں یا ہم آج سکائس کیپرز بنا رہے ہیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ان کی حیثیت کیا ہے ہم انسان ہے کون ہم اس مالک کے بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں بندے ہی سمجھ کے رہنا چاہیے تو اصل میں بادشاہ جو آسنان و زمین میں ہے اللہ کی یہ بات کو بھولنا نہیں چاہیے کیوں کیونکہ بعض لوگ جو اس چیز کو بھول جاتے ہیں تو حالات سے بہت زیادہ ہل جاتے ہیں مطلب کبھی کوئی چیز ہوئی کوئی پارٹی کوئی سٹیٹمنٹ کوئی چیزیں سنائی دیتی ہیں کیوں گھبراتے ہو آپ اللہ کے بندے ہو اللہ کی حفاظت میں رہتے ہو تم نیک کام کرو تم اپنی ایمان پر چلو جو سٹیپس لینا ہے وہ سٹیپس لو ہے صحیح جائز دائرے میں حلال دائرے میں وہ رہو اور اپنے طور پر نیک بنو یہ چیز اصل ہے یہ چیز اصل ہے یہ بھولنا نیچے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سکت کچھ ہے جب انسان یہ بھول جاتا ہے تو اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے حالات دیکھ کر چیزیں دیکھ کر کہ اس کا ایمان کبھی کبھار ہل جاتا ہے تو یہ بھولنا نیچے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اللہ کی مرضی سے بعض اوقات کہیں کہیں ایسے سننے میں آتا ہے مسلمانوں کے لیے مشکل حالات آگئے تو ایمان والے ہیں مسلمان تو انہوں نے ایمان لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پر ایمان لیا ہے پھر ان کیوں پر آزمائشے کیسے تو سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں یہ پوائنٹ نمبر تین ہے آج کے خطبے میں کہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں جو فیصلہ ہے نا ہر انسان کا اس کی حالات کے حساب سے ہے مثال کے طور پر کوئی گریب آدمی کیا اسے زکاة دینا اس پر فرض ہے نہیں ہے نا فرض زکاة دینا کس پر فرض ہے امیر پر فرض ہے نا جس کے پاس مال ہے ایک سال گزر گیا اس مال پر اس کے اوپر زکاة دینا فرض ہے نا ایسا تو نہیں ہے نا کہ تم گریب ہے تو کیا ہوا جاؤ بھیک مانگو لیکن زکاة دو ایسا کہا گیا نہیں کہا گیا نا حج کرنا کس کے لئے فرض ہے حالات کے حساب سے ہے نا تو یہاں سمجھنا کیا چاہیے کہ ہمارا فیصلہ بھی جو ہے نا ہمارے حالات کے حساب سے ہونے والا ہے کوئی طاقت والا ہے اس نے اپنی طاقت سے کیا کیا کوئی پیسے والا ہے اس نے اپنے پیسے سے کیا کیا کوئی رسوق والا ہے کوئی پہچان والا ہے اس نے اپنی پہچان سے کیا کیا یہ بات میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جب ایمان دیا نا اسلام دیا اور اگر ہم اسلام پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے کسی غیر مسلم کا معاملہ ہے کیونکہ وہ غیر مسلم کو کیا اسلام کی تعلیم پتا چلی نہیں پتا چلی اس کے حالات اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سیچویشن کو جانتا ہے لیکن ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے نا ہم کیا بہانہ دے سکتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس حدیثیں ہیں ہم کیا بہانہ دے سکتے ہیں تو آپ خود دیکھو قرآن میں سورہ نور کی آیت ہے سورہ 24 آیت نمہ 63 اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں ڈرنا چاہیے جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اے نبی جو آپ کے حکم کے خلاف جاتے ہیں جو لوگ انہیں ڈرنا چاہیے ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے اوپر فتنے آ جائے یا ایسا نہ ہو جائے ان پر دردناک عذاب آ جائے مطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جائیں گے جو لوگ انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر فتنے نہ آ جائے ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے میے بھائیوں یہاں پر سمجھنے علی بات کیا ہے اگر ہم خلاف جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تو یہاں تو قرآن میں کلیرلی پہلے سے دیا ہوا ہے کہ تم پر فتنے آئیں گے دردناک عذاب آئے گا آج آ رہے ہیں کی نہیں آ رہے سوچو فتنے آئے ہیں کی نہیں آئے ہیں کہ جو لوگ مخالفت کریں گے اب آپ دیکھو میرے بھائیوں کیا مسلمان ایمان والے کیا آج مخالفت کر رہے نہیں کر رہے آج آپ دیکھوں گے کتنے ساری ایسی باتیں ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھوں گے شرک جو مسلمانوں میں عام ہیں کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے نہیں ہے شرک سے میرے بھائیوں پتا ہے آپ کو امن جو ہے نا امن محفوظ رہنے کا وعدہ نہیں رہتا ہے اگر شرک آ جائے کسی معاشرے میں اور خاص طور سے وہ لوگ جن کو پتا ہے لا الہ اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور کیا چاہئے لا الہ اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی شرک کر رہے ہیں تو کیا وہ محفوظ رہیں گے قرآن کھلئے سورہ انام پڑھئے سورہ چھ آیت نمبر ایٹی ٹو پڑھئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْم اور اپنی ایمان پر ظلم کی چاہدت نہیں چڑھائی مطلب ایمان لائے ساتھ میں ظلم نہیں کیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے جب یہ الفاظ پڑھے کہ ظلم نہیں کیا تو ظلم تو گناہ بھی ظلم ہے گناہ بھی تو ظلم ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کون ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تو آیت میں آگے آتا ہے ان کے لئے امن ہے کن کے لئے امن ہے جو ایمان لائے اور ظلم کو نہیں ملائے تو کہا کہ جو لوگ ایمان کے بعد ظلم نہیں ملائے یعنی گناہ نہیں کیے تو ہم میں سے کون ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ایکسپلینگ کیا بتایا اور سننت میں دی یہ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ ظلم سے مراد ظلم و نظیم ہے سب سے بڑا ظلم ہے جو ہے شرک یعنی جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ شرک نہیں کیے یعنی بہت سے لوگ ہیں نا کہتے ہیں ہاں اللہ پہ ایمان ہے لیکن ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں تو جو ایمان لائے ایمان لانے کے ساتھ میں شرک نہیں کیے ان کے لئے امن ہے کن کے لئے امن ہے جو ایمان لائے ایمان کے ساتھ میں شرک نہیں کیے تو ان کے لئے امن ہے پتہ کیا چلا جو ایمان لاتے ہیں ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں ان کے لئے امن نہیں ہے ان کے لئے امن نہیں ہے امن چاہیے نا امن کیسے ملے گا توحید پہ آو توحید پہ آنا چاہیے توحید پہ قائم رہنا چاہیے تو امن ملے گا تمہیں بھائیوں یہ اصل سلیوشن ہے یہ جو پرابلمز جو دکھ رہے ہیں نا آپ کو کتنے سارے ادارے ملیں گے جو یہ پرابلم کو اوپر اوپر سے سالف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اصل پرابلم جو ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں کتنے لوگ ہیں جو توحید سکھانے کوشش کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے مسلم معاشرے میں آپ دیکھ لو کتنی تنظیمیں ہیں ملی تنظیمیں وغیرہ جو توحید سکھاتے ہیں لوگوں کو شاید کوئی نہیں ہے آپ کو جو ملے گی آج کی زمانے کے اندر جو اہل حدیث مزدے ہیں اہل حدیث دعوتی دارے ہیں وہ لوگ صرف دے رہے ہیں توحید یہ ہے اسلام یہ ہے توحید یہ ہے شرک یہ ہے مت کرو شرک توحید پہ چلو لیکن باقی عام طور پر کوئی نہیں ملے گا توحید کی بات کرتے ہوئے لیکن یہاں پر ہم یہ سمجھیں کہ یہی تو سلیوشن ہے سلیوشن کیا ہے کہ بھائی بدعات کر رہے ہیں آج آج پتا ہے آپ کو بدد کرنا کیسا معاملہ ہے بدد کا معاملہ ایسا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ناراض ہونے والے ہیں کہیں گے سفقن سفقن لمن غیر آبادی دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں نکالی تم نے نئی چیزیں لائے جاؤ دنیا سے جاؤ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھار دیں گے اپنا دامن ان سے دور کر دیں گے انہیں اپنے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے آج اگر ہم بدعات کریں گے اور مسلمانوں میں کتنی بدعات ہے آپ کو معلوم ہے صرف ایک مثال دے رہا ہوں جنازی کی جو جنازہ ہوتا ہے کسی کا انتقال ہوتا ہے انتقال سے بات سے لے کر بعد کے دنوں تک تطفیم کے بعد اور بعد کے دنوں میں ہمارا ایک کورس ہے جنازے پر اس میں ڈیڑھ سو بدعاتوں کی لزدی ہوئی ہے یعنی کہ صرف ایک جنازے کے اندر ڈیڑھ سو بدعاتیں ہیں حج کا کورس ہے ہمارا اس کے اندر حج کے دوران ہونے والی ڈیڑھ سو بدعاتوں کی لزدی ہے مطلب آپ سوچو تو بدعاتوں کا بھرمار ہے ہمارے ہاں اب اتنا سارا بھرمار ہو ہم کہیں گے کہ اللہ ہماری حفاظت کیوں نہیں کر رہا ہے اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے امن کیوں نہیں ہمارے لئے ہم پہ آزمائش ہے کیوں آ رہی ہے تو خود یہ بھی تو دیکھو نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم جو کر رہے ہیں کیا اس کا فرق نہیں پڑے گا آسمان و زمین میں کنٹرول کس کا ہے پہلے بات سمجھو سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بہت لوگ کرتے ہوئے ملتے ہیں سمٹمز جیسے مثال کے طور پر کسی کا سردارد ہو رہا ہے یا سمجھ لو جیسے مثال کے طور پر بخار آ گیا اب بخار آیا تو آپ کو پتہ ہے کچھ دوائیں ہیں جو پینے سے بخار اترتا ہے کروسین پیرسٹمول وغیرہ بخار اترتا ہے لیکن صحیح ڈاکٹر یہ سوچے گا بخار آیا کیوں کیا مرض کیا ہے جس کس وجہ سے بخار آیا وہ مرض پر بھی جانا ضروری ہے صرف بخار کا علاج نہیں کر سکتے ہیں تو آج بہت سارے لوگ سمٹمز کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اصل مرض پر جانے والے سوچنے والے لوگ بہت کم ہیں میرے بھائیوں توحید کی دعوت پہنچنی چاہیے تو جا کے ہماری حفاظت ہوگی ہے مسلمانوں کو توحید پر آنا چاہیے اور یہ چیز اتنی سمپل ہے میرے بھائی تو یہاں سمجھنا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور ہمارے کچھ ایسے کرتود ہیں مسلمانوں کے جس وجہ سے دنیا میں بھی ہمارے لئے آزمائش ہے اب کوئی کہے بھائی آزمائش ہے تو دوسروں کو کیوں نہیں ہے ان کے لئے بھی ہے لیکن ایک قاعدہ یہ یاد دکھئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة الاسرہ سورہ سترہ نمبر پندرہ میں کہ کہ ہم عذاب نہیں دیں گے یہاں تک کہا کہ رسول نہ آجائے یعنی کہ یہاں تک آکے پیغام نہ آجائے اور قرآن کی کئی عیتیں آپ دیکھوں گے جہنم کے دروازے پر مجرمین جب جائیں گے تو وہاں کے داروبا پوچھیں گے علم یاتکم نظیر کیا تمہیں پاس درانے والا نہیں آیا کوئی تو کہیں گے قالو بلا قد جانا نظیر فقدبنا ہاں ہمارے پاس درانے والا آیا ہم نے اس کو جھٹلا دیا تو آپ دیکھوں گے کیا قائدہ ہے کہ کسی کو اگر پیغام ہی نہیں ملا اس کو پتا ہی نہیں ہے اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جائے گا وَيْلُ لِلْ مُتَذِبِينَ بدبقتی ہے جھٹلانے والوں کے لیے اب یہاں پہ کیا ہے کہ آج ہمارے آس پاس بہت سارے لوگ ہیں لیکن کیا ان کو حق کیا ہے سجائی کیا ہے اسلام کیا ہے اللہ کیا چاہتا ہے اللہ کون ہے قیامت کے دن کیا ہے یہ پتا ہے کیا اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہے اسلام کا بھلے ہی نام بھی پتا ہو مسلمان پتا ہو لیکن اسلام اور اسلمان ہے کیا اصل میں مسلمان ہوتے کون ہیں وہ نہیں پتا ہے اکثر لوگوں کو اور کیوں نہیں پتا ہے ہمارا ہی فالٹ ہے ہم لوگ بس اپنا ہے کام سے کام رکھتے ہیں ہم نے کسی کو بتایا ہی نہیں انٹرڈکشن نہیں دیا تعریف ہی نہیں دیا تو یہاں پہ ہم یہ بات سمجھیں کہ یہ اصل پرابلم ہے صحیح پرابلم کو سمجھنا بہت ضروری ہے اب آئیے آگے دیکھتے ہیں آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ حالات کو دیکھ کر اس طرح سے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہاں پر تو ابھی کچھ نہیں چل رہا انہیں بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہر چیز کا کنٹرول کرنے والا ہے اس کے ہاتھ میں سب چیزیں ہیں وہ چاہے بڑے بڑے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کیا سمجھتے تھے آج آپ دیکھو ان کا نام و نشان تک نہیں ہے بریٹش ایمپائر کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ بریٹش ایمپائر کے بارے میں جہاں کہتے ہیں سورج ڈوپتا ہی نہیں تھا یعنی اتنی بڑی ایمپائر کہ سن کبھی سیٹ ہی نہیں ہوتا تھا یہاں سے رائز ہوا وہاں پہ بھی حکومت ہے ان کی وہاں پہ جا کے سیٹ ہو رہا ہے وہاں پہ بھی حکومت ہے مطلب پورا اتنی بڑی بادشاہت تھی ان کی آج کیا ہے ان کا معاملہ ختم ہے فیرون کو دیکھو اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا کون اسے ہلا سکتا ہے بھئی ختم ہی نہیں ہوا فیرون ختم ہوا تو کس چیز سے ختم ہوا ایک موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ میں کیا تھی بہت بڑی فوج تھی کیا ایک لاتھی کے ساتھ ایک لاتھی کے ساتھ فیرون کی حکومت ختم ہو گئی ڈوب کے مرا زلط والی موت فوج کے ساتھ میں طاقت کے ساتھ میں ختم ہو گیا سمجھنا کیا چاہیے کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں آج ہمارے سامنے ایک سیمپل آیا تھا میں بتایا تھا تھوڑے دن پہلے جو تین چار دن پہلے جو توفان جیسا آیا تھا ممبئی میں اور پوری پوری ہوڈنگ گر گئی اور ہم لوگ سب جانتے ہیں جو لوگ وہاں تھے تو دیکھ کے اندازہ ہو آئے اللہ اکبر سدللی کیا ہو گیا کیا اللہ کے لئے کوئی مشکل ہے اللہ تعالی فرمایا امن تم منفذ سما کیا آسمان والے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسانہ دے جب زمین چلتی ہے جب زمین چلتی ہے تب تمہیں زمین میں دھسا دے گا اللہ تعالی اس کے لئے کانسی مشکل بات ہے کہ آسمان والے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو کہ وہ تم پر توفان بھیجے پتھروں کی بارچ بھیجے پھر پتا چلے گا تمہیں کہ اس کا ڈرانا کیسا تھا میرے بھائیوں یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بادل جو آ رہے تھے پورا بادل چھائے ہوئے تھے ایسے ہی بادل آیا تھے آت کے اوپر کیا تھا کئی دنوں تک آٹ رات سات دنوں تک ہواہیں چلی تھی جو ہم لوگوں کو پندرہ بیس منٹ کا سیمپل ملا ان کے لیے بہت تیز ہواہیں اور کئی دنوں تک اب یہاں کیا معاملہ ہے ہمیں سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں کہ جو لوگ اپنے اپنے راستے پر چلتے ہیں گناہوں کے راستے پر چل رہے ہیں بعض لوگ بعض لوگ نافرمانی کے راستے پر چل رہے ہیں انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو اللہ کے بندے بنوں گے دنیا میں بھی عزت ملے گی عزت تو اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے دنیا میں بھی اللہ عزت دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالی کامیہ بھی دے گا میرے بھائیوں یہاں پر گناہ کے راستے ہوتے ہیں اور گناہ کے راستوں پر بہت سارے لوگ چل پڑتے ہیں سمجھنا کیا ہے کہ یہ جو گناہ کے راستے ہیں اس پر چل کر کس کا نقصان ہے ہمارا خود کا نقصان ہے کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کنٹرول تو ہے نہیں اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اچھی صحیح بندے بندے میں ہمارے لئے کامیابی ہیں آج آپ دیکھو میرے بھائیوں بہت افسوس کے ساتھ بات بل رہا ہوں ایک ہمارے زمانے میں کیا ہو رہا تھا کہ میں جس زمانے میں تھا تو نوجوان تب ہی دین کے قریب آ رہے تھے بہت سارے نوجوان دین کے قریب آتے ہوئے دکھ رہے تھے پچھلی پیڑیاں ایسے دکھ رہی تھی کہ تھوڑا دین سے دور اور وہ پیڑی تھی جو دین کے قریب آتی ہوئی دکھ رہی ہے ابھی جو ہماری والی پیڑی ابھی بڑی ہوئی ہے اور ابھی نئی پیڑی آتی ہوئی دکھ رہی ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی پیڑی ہاتھ سے جا رہی ہے نئی پیڑی دین کے قریب آنے کی جگہ دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہم ان کو کیا بلا پا رہے ہیں ہم انہیں بلا رہے ہیں نہیں بلا رہے ہیں ہمارے لئے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ ان کے سامنے حقائق اور سچائی کو رکھیں ان کے پر ورک کریں ان کے سامنے نصیحت رکھیں کیونکہ کیا ہے یہی کامیابی کا ایک راستہ ہے کہ تم اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو تمہیں اللہ دنیا میں بھی حفاظت کرے گا آخرت میں بھی تمہیں حفاظت کرے گا یہ سمجھداری کی بات ہے میرے بھائیوں آج ورک کرنے کی ضرورت ہے بچوں پر نوجوانوں پر کہ ہم ان کے سامنے رکھیں کیونکہ ماحول کا اثر پڑتا ہے ان کے سامنے وہ سوشل میڈیا کا ماحول ہے وہ موبائل لے کر بیٹھے ہیں ان کو ہم تو نصیحت تو کبھی کبھی آ کے دیں گے ان کے کانوں میں کونسی بات پہنچتی ہے وہ ریلز پہنچتی ہے ان کے کانوں میں دنیا کی چیزیں پہنچتی ہے دنیا میں مگن ہونا چاہتے ہیں دنیا کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں یہ اصل رویش چل پڑی ہے یعنی ان کو ایسا لگ رہا ہے یہ ہے یہ بہت انٹریسٹنگ لگ رہا ہے کیونکہ جو دیکھے گا انسان پر وہ اثر پڑے گا وہ لوگ پہنچ رہے ہیں وہ پیغاموں کے ساتھ پہنچ رہے ہیں وہ چیزوں کا اثر ہو رہا ہے تو آج ہمیں اس چیز پہ ورک کرنا ضروری ہے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ کہ آج یہ حکومتی طور پر بعض لوگ ایک ان کا سٹائل اور منحج کیا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے واضح رکھتا ہوں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے امپورٹن چیز حکومت ہے ان کی یہ سوچ ہوتی ہے ان کی یہ سوچ ہوتی ہے جیسے ایک مثال کسی نے دی کہا کہ ٹرین کی انجن ہوتی اگر انجن کو قابو میں کر لو پر ٹرین کنٹرول میں آجاتی ہے اسی وجہ سے سب سے امپورٹن چیز حکومت ہوتی ہے بعض مسلمان آج ایک پولٹیکل ٹیپ کی سوچ رکھتے ہیں لیکن صحیح بات کیا ہے اس بارے میں صحیح بات کیا ہے میری بھائیوں صحیح بات تو یہ ہے اگر آپ گوھر کرو صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے مکہ میں انہیں مکہ میں ہی حکومت مل رہی تھی مکہ کے مشرقوں نے آ کر کے آفر کیا تھا کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنائیں گے آپ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے بس آپ لوگوں کو اس طرح سے باتنا بن کرو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچے کہ چلو میں حکومت لے لیتا ہوں بعد میں آہستہ آہستہ کر کے اسلام بھی لے آوں گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بہت سیدھا سمپل تھا کیا سمپل پیغام تھا کہا کہ نہیں یہ دین ہے یہ اسلام ہے اور انہوں نے توحید کا پیغام رسالت کا پیغام کلیر الفاظ میں پیش کیا بادشاہت اگر گول ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آفر کو جانے نہیں دیتے تھے تو ہمارے لئے کیا ہے گول ہمیں سمجھنا ہے کہ آپ کے سامنے کئی انبیاء کی کہانیاں ہیں کئی انبیاء کی کہانیاں سٹوریز وہ نبیوں کا کیا معاملہ تھا کہ ان کا کیا مشن دیا گیا قرآن میں انہوں نے اپنی قوموں کو کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو معبودانِ باطلہ کی عبادت نہ کرو وچتنیبو تاغوت تو ہم دیکھتے ہیں یہ تھا مشن اگر حکومت گول ہوتا تو آپ کو دکھائی دے گا کہ کتنے سارے نبیوں کو تو ان کی قوموں نے جھٹلا دیا ان کو انکار کر دیا ان کا ایسے بھی انبیاء ملیں گے جن کا قتل کر دیا گیا اگر حکومت گول ہوتا مطلب جیسے یہ لوگوں نے بنایا ہے آج کہ حکومت ہی ہر چیز کا گول ہے تو پھر تو وہ سارے انبیاء ناکام ہو گئے صحیح طریقہ کیا ہے آپ توحید اپنی صحیح کرو اپنا عقیدہ صحیح کرو اپنا ایمان صحیح کرو اپنی بادات صحیح کرو میبھائیوں یہ خیرخواہی ہے نا کتنے لوگ نہیں کر رہے ہیں نماز میں مثال کے طور پر آپ دیکھوں گے کہ ایک سنت اگر کوئی صحیح عمل کرے ایک سنت پر ہر نماز جب پڑھوں گے اس سنت پر عمل کرتے ہو پڑھوں گے مطلب ایک چیز سیکھنے سے زندگی بھر کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے وہ ایک سنت سیکھنے سے کیا ہوگا معاملہ قیامت کے دن کے ٹوٹل میں حساب میں بہت بڑا فرق آ جائے گا صرف وہ ایک چیز سیکھنے سے لیکن کیا یہ خیرخواہی آج ہو رہی ہے کتنے لوگ ہیں جو بتا رہے ہیں میبھائیوں افسوس کی بات ہے ہونا کیا چاہیے تھا کوئی چیز تو وائرل ہونی تھی چاہیے تھی وائرل توحید کا پیغام وائرل ہونا چاہیے تھا شرک کی کمر توٹنی چاہیے تھی سنت پہ چلو یہ بات وائرل ہونی چاہیے تھی بدات کو سمجھنے چھوڑ دینا چاہیے تھا سب کو کتنا واضح ہے کتنا کلیر ہے ہر جمعہ خدبے میں ہر جمعہ خدبہ ہی نہیں بلکہ ہر خدبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے ادھا خطبہ جب بھی خدبہ دیتے تو کیا کہتے ہیں کچھ الفاظ کہتے ہیں ان میں ہی کہتے ہیں کلو بدات انت اللہ علیہ ہر بدت گمراہی ہے کہ نہیں یہ چیز تو کتنی آسان ہے نماز کے بارے میں بھئی کتنا آسان ہے کہ یہ سنت ہے کیونکہ بعض ایسے ہیں علماء اکرام کہ ان کے نصدیق کوئی حدیث ان کے پاس شاید نہیں پہنچی ہو ان کو کوئی چیز شاید نہیں پتا چلا ہو ہم آئے سامنے یہی معاملہ ہے سب علماء اکرام ہمارے ہیں سہائے امام ہمارے ہیں کوئی ایک سنت ہے جو کسی ایک امام کے پاس ہے تو میں کیسے نہ لوں اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہم ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں یہ تو ہماری امام نہیں یہ تو فلان جگہ کے امام ہیں مطلب یہ بات تو کتنی سمپل ہے کتنا سادی سمپل بات ہے کہ ہمارے نبی جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں ہم ان کی بات کے اوپر کسی اور کی بات کو وہ کیسے رکھ سکتے ہیں کسی عالم کسی بھی امام کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر اردیں گے کوئی نہیں سکتا یہ تو کوئی نہیں کر سکتا یہ تو کتنی سمپل بات ہے ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے لیکن یہ سب سیدھی سمپل باتیں کیوں نہیں پہنچ رہی مالو میں کیونکہ بعض لوگوں کو زیادہ پیاری ہے ان کے تعلقات ان کے لئے زیادہ پیاری ہے ان کے تعلقات ان کے لئے زیادہ پیاری ہے ان کی دنیا کی عزت وہ یہ بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ خیر کھائی کیا ہے مطلب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں نمبرز چاہیے نمبرز ان کی سوچی ہوتی ہے ان کو نمبرز چاہیے اب کسی کو بتائیں گے شرک ہے تو وہ لوگ کٹ جائیں گے کسی کو بتائیں گے بیدات ہے اب وہ لوگ بھی کٹ جائیں گے کسی کو بتائیں گے دیکھو یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نماز کے طریقے میں یہ ثابت ہے وہ لوگ بھی چلے آئیں گے اب یہ کیلکولیٹر سے کام کرتے ہیں لیکن کیلکولیٹر پر ایمان لائے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے دیکھئے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مان اپسد صدقتم ممالن صدقے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ دیئے مال کم نہیں ہوتا اب کیلکولیٹر بول رہا ہے کہ میں نے ایک لاکھ روپے میں سے دس ہزار صدقہ دیا تو نبی حسائل بچے یعنی کہ مال کم ہو گیا لیکن ہم نے ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جب کہا نہیں ہوتا کم تو نہیں ہوتا ہمارا یہ ایمان ہے اب یہاں پہ کیا ہے صحیح دمان کیا ہے خیر کھائی کیا ہے بھئی کوئی کھڑے میں گر رہا ہے تو آپ جا کے بتاؤں گے نہیں بتاؤں گے آج آپ دیکھوں گے جو یہ پولٹیکل اسلام کی سوچ رکھتے ہیں جن کے نزدیک پولٹیکل چیز سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے دیکھو میں نے شروعات وہیں سے کیا آج کے خطبے کی لیکن آخر میں آپ کے سامنے صحیح پرسپیکٹیو رکھ رہا ہوں کہ جو لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہمیں نمبرز چاہیے کیونکہ ہمارا پولٹیکل مشن ہے اسلام کے نام میں مطلب ایک پولٹیکل مشن ہے ایک انٹرپیٹیشن ان کی پولٹیکل ہے توہید توہید نہیں آرے کلمہ ہے آپ کا شرک ساتھ والا شرک کر رہا ہے آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ تعویز پہنے ہوئے آپ کو بتا ہے تعویز کے بلے میں حدیث کیا ہے من اللقہ تمیمتن فقدش رکا جس نے تعویز تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا کہ نہیں اچھا نہیں کہا شرک کیا شرک کر رہے ہیں ساتھ والے نہیں بتا رہے ہو دھاگے پر ایمان ہے لوگ دھاگہ پہنے ہوئے دھاگے میں کیا ہے دھاگے میں کیا طاقت ہے دھاگہ توڑ دو دھاگہ اپنی خود کی مدد نہیں کر سکتا دھاگہ کچھ نہیں کر سکتا ہاں کوئی چیز دھاگہ اگر سینے کے لئے چاہیے تو ہاں اس کی ضرورت ہے سینے کے حد تک کوئی نصیب نہیں بدل سکتا دھاگہ تو یہاں سمجھنا کیا ہے سیدھی سمپل بات ہے لیکن توحید کا پیغام کیا دے رہے ہیں لوگ نہیں دے رہے ہیں کیا سنت پہ چلو بیداد کمپرمت چلو یہ بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں کیوں ان کے نزدیک کیلکولیٹر بول رہا ہے کہ اگر میں نے بتاؤں گا بیدد کرنا غلط ہے اب یہ سب بیدد کرنے والے لوگ ہیں تو یہ بیدد کرنے والے لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے آئیں گے اور مجھے نمبرز چاہیے اور نمبرز کے چکر میں خیر خائی کو کمپرمائز کر دو حق کو کمپرمائز کر دو اللہ مدد کرے گا اللہ مدد کرے گا کیا ایسے اللہ کی مدد ملے گی امام مالک نے کہا اس امت کے آخری حصے کی اسلام ویسے ہی ہونے والی جیسے پہلے حصے کی ہوئی تھی پہلا حصہ کیسے صدرہ تھا خیر خائی سے سیدھی سیمپل بات سیدھی سیدھی بات بول دو یہی طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی طریقہ آخری حصے میں بھی کامیاب کرے گا یہاں پہ یہ جو پولٹیکل سوچ رکھتے ہیں اور اس کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مت بتاؤ یہ مت کرو یہ مت کرو حق کا دم توٹ رہا ہے حق کا گلہ گھوٹ دو چلے گا اس کا دم دب جائے چلے گا لیکن بس ان کو ایسا لگتا ہے ہمیں پولٹیکل ہی ہمارا فائدہ دکھ رہا ہے اس میں یہ کوئی سوچ ہے یہ اسلام ہے کیا اسلام ایسے فائدہ ہونے والا ہے دنیا آخرت کہیں پہ بھی کامیابی ملنے آلی ہے آپ قرآن کی کتنی آیتیں پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندوں میں وہ بندوں کو میں زمین پر حکومت دوں گا جو اللہ سے ڈرنے والے تقوی والے ایمان والے یہ ہے اصل چیز اب اگر توحید ہی نہیں ہے کہاں سے اللہ کی مدد ملے گی یہاں سمجھنا یہ ہے میری بھائیوں تو اب ہم یہ بات کو دیکھیں کہ یہ چیز سے کئی پرابلمز پیدا ہوتے ہیں کئی ایک ٹائب کا فرسٹریشن لوگوں میں پیدا ہوتا ہے آج جو کچھ ہے اللہ کی مرضی سے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے تو آخر میں بات پھر سے میں وہیں اسی طرف آ رہا ہوں جہاں پر ہم نے شروعات کی کہ ابھی الیکشن ہے تو الیکشن میں کیا کرنا ہے جن کے پاس جو ساری چیزیں جو ممکن ہو آپ کو اللہ تعالی نے یہ دیا ہے موقع اور ہمارے پاس یہاں کے کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ موقع ہے کہ آپ ووٹ کر سکتے ہو تو ووٹ کرو اور اتنی کوشش کرو کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو بہتر ہے کون ہے جو ظلم کے خلاف ہے کون ہے جو امن کے لیے ہے اب ووٹ کرو یہ جا کر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اگر کوئی کہے کہ میں کچھ نہیں کروں تو وہ سائلنس پیکٹیٹر جو ہوتا ہے ایک مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کشتی مجھے جو اس دین کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کی مثال ایک کشتی ہے اس کے نیچے حصے میں کچھ لوگ ہیں اوپر کے حصے میں کچھ لوگ ہیں نیچے والے بار بار اوپر آتے پانی لینے کے لئے اب سوچتے ہیں وہ نیچے والے کہ اگر ہم ڈائریکلی یہیں سے ہول کر کے لے لیں گے تو پانی ڈائریکل لے سکتے ہیں لیکن ابھی اوپر والے اگر نیچے والوں کو نہیں روکیں گے تو کون ڈوبے گا دونوں کے دونوں ڈوب جائیں گے تو یہاں صحیح بات کیا ہے کہ ہمیں حق اور انصاف کے لئے کھڑے ہونا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ صحیح قول قولن صدیدہ سیدھی سیدھی بات کہو اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا انصرہ خاقہ ظالمن و مظلومہ اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہے تو بھی مدد کرو وہ مظلوم ہے تو بھی مدد کرو ظالم ہے تو اسے کیسی مدد کرو ظالم ہے تو اس کی مدد کرو اسے روک کر اسے روک کر کہیں اگر معاشرے میں ظلم ہوتا ہے تو سنن ترمیدی کی صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ابو بکر رضی اللہ اس حدیث کے راوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ ہونے والے ظلم کو نہیں روکتے تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ سب کے سب پر عذاب نہ آجائے اللہ کا سب کے سب پر عذاب نہ آجائے مطلب ابھی کچھ لوگ ہوتے ہیں سائلنس پیکٹیٹر بلے نہیں نہیں میں اپنی نماز پڑھوں پھر نماز پڑھو لیکن تمہاری نماز تمہیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جو صحیح سٹیپس لے سکتے ہو وہ صحیح سٹیپس لو اور کوئی غلط چیز ہے ظلم کو روکنے کی کوشش کرو ہاتھ سے جو روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو لیکن جائز دائرے میں رہ کر جائز دائرے میں رہ کر اور اگر نہیں روک سکتے زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو تو میں آپ سب کو بھاروں گا کہ آپ لوگ ضرور ووٹ کریں اور اس چیز کو اس موقع کو ویسٹ نہ کریں دوسروں کو بھی بتائیں اور چند باتیں میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں آپ سب کے سامنے رکھی یہ موضوع حقیقت میں تو بہت لمبا ہے اور ہمیں اس موضوع کو کبھی بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہے صحیح بات سمجھنا چاہے کہ منحج کیا ہے طریقے کار کیا ہے کیا طریقے سے اللہ کی مدد ملتی ہے کیا طریقہ ہے جو اللہ پسند کرتا ہے کیا طریقہ ہے جس سے ہمیں کامیابی ملے گی اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرما اللہ ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق اتا فرما ہے ہمیں اپنی اگھر والوں کی تربیت کرنے کی توفیق اتا فرما ہے نیک کاموں میں آگے سے آگے رہنے کی توفیق اتا فرما ہے اقول قول لہذا ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن